اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم ٹو میک چینل ون ٹو آل بائی ناس کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں آمین جی تو میری یوٹیو فیملی لے کر آگئی ہوں میں آپ کے لئے ایک اور سبادس سٹائلی ڈریس ریزائن ویڈیو یہ فینسی ڈریس ڈیزائن ویڈیو ہے تو آج ہم کچھ کریں گے اس ویڈیو میں فینسی شنسی اور آج میرا بیکگراؤنڈ بھی بہت سبادس لگ رہا ہے فینسی شنسی تو لیٹس موگون دا ویڈیو جی تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے یہ ڈریس کا فل لک ہے یہ امرائیڈ ڈریس ہے امرائیڈ ڈریس کو سٹائل کرنا جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ٹریکی ہوتا ہے تو اس لئے آج میں امرائیڈ ڈریس ڈیزائن لے کر آئی ہوں کہ کس طرح سے میں امرائیڈ ڈریس ڈیزائن کو سٹائلنگ کے ذریعے سٹیچنگ کے ذریعے اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ اٹریکٹیف بنا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے یہ جو آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے یہ جو فلاور ہنگنگ سٹینڈ ہے وہ کیسا لگ رہا ہے فلاور کے ساتھ اور آپ کو اگر پوچ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ میں نے کہاں سے لیا کتنے کا لیا تو وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی لیکن پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ نیو بیگراؤنڈ کیسا لگا اور یہ فلاور ہنگنگ سٹینڈ کیسا لگا آپ لوگوں کو جی تو یہ امرائیڈ ڈریس ہے گری اور محرون کلر کا اور اس میں گرین ٹش بھی آرہا ہے امرائیڈ میں تو اس کے ہم نیک دیزائن کی بات کریں گے اس کے نیک دیزائن پر جو ہاں محرون کلر کی یہ جاما بار پٹی دیکھ رہے ہیں یہ جاما بار پٹی جو ہے وہ ٹراؤزر کے کپڑے کی ہے اور ٹراؤزر کے کپڑے کے پٹی لگوا کر میں نے یہ جو ہارت شیپ سے یہ میں نے نیک بنوایا ہے اس کے اندر میں نے تین لپس بنوایا ہے پائپ بوسی پائپن سے جو ٹراؤزر کے کپڑے کے پائپن ہے اور پھر میں نے اس پر تین ہنگنگ لگوایا ہے دوپٹے میں یا کسی چیز میں آ کر وہ نکل گئی ہے لیکن یہ دو ہے تو آپ لوگ دیکھ لیے جی یہاں پہ 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 ایک لگی ہوئی تھی اور یہ پورا یہاں امرائیڈی ہے اور یہ چوک پہ میرے محرون کلر کی پائپنگ لگوایا ہے سلک کپڑے کی یہ دیکھیں اس کے دامن کتنا خوبصورت امرائیڈی والے ہیں اور ہمیں کبھی ہم سوچ پڑھ جاتے ہیں کہ امرائیڈی والے ڈریس کو ہم کس طرح سٹائلائز کریں کہ ہمارا خوبصورت لگے تو ہمیں لے کر آگئی ہم لوگ یہ دیکھیں جل جالی بنوائے اور یہ دیکھیں دامن پہ دیکھیں کتنا خوبصورت میں نے یہ گری کلر کے کٹس بنوائے ہیں میں نے اس کو گری کلر سے بریک کیا ہے کلر کو اگر میں محرون کروا دیتی تو وہ بہت زیادہ محرون محرون ہو جاتا اس لئے میں نے اس نے گری کلر سے سوبر سے کٹ بنوائے ہیں تاکہ امرائیڈی بھی شو ہو اور کٹ بھی شو ہو اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں اور اس طرح سے میں نے ہنگنگز لگوائی ہیں دامن پہ کٹس بنوا کر یہ پلس ریڈ کلر کے پلس اور یہ کریسٹل کی پلس جو ہے وہ ریڈی میٹ ملتے ہیں اور جو کریسٹل سے ان کی لڑیاں میں نے لے لی تھی ایک ایک اور اس پر میں نے اس طریقے سے میں نے ٹیلر سے یہ ہنگنگ بنوا کے لگوائی ہیں اگر آپ کو سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں بنوانا چاہتے ہیں تو سکرین شوٹ لے سکتے ہیں آگے پیچھے میں نے سیم دامن بنوایا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ڈریس کمپلیمنٹ کر رہا ہے اس کٹس سے یہ جو ڈریس ہے وہ زیادہ انہینس ہو کر آیا ہے اس کے لگ زیادہ نکل کے آئی ہے آپ لوگ باتائیے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں اور اس کے سلیپس سلیپس بھی امرائیڈی تھی تو میں نے اس کے کف سائٹ پہ جو ہے وہ دامن جیسی ہی ڈیزائننگ کروا کے ہنگنگ لگوائی ہے گری کلر سے ہی میں نے زیادہ اس کو محرون نہیں رکھا کیونکہ دوپٹا اور ٹراؤزر دونوں محرون تھا تو بہت ہی محرون محرون ہو جاتا اور وہ ڈاک لگتا اس وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا سٹل بھی رکھا اور ڈاک بھی رکھا میکس این میش کر کے میں ڈریز بنایا اس بیگ بھی امرائیڈی تھی بیچ میں کچھ نہیں تھی چیک سٹائل دیکھ اس طرح سٹائل تھی پھر میں نے اسے ٹراؤزر کی اپلک لگوا کر بلکل کمر کے بیچ زگ سٹائل میں اپلک لگوا کر گرین کلر کی پٹیا لگوا ہی گرین کلر جو ہے وہ امرائیڈی میں آرہا تھا اس لئے میں گرین کلر سے کرویا گرے کرواتی تو وہ بیگ پہ گرے اتنا انہینس نہ ہوتا جتنا مہرون پہ گرین انہینس ہو کر آیا اور پہ میرے وہی کرسٹل اور پرل سواری ہنگ کروائی ہیں جو میں دامن پہ آگے پیچھے کروائی دیکھیں کمر کے بیچ میں زگ زگ سٹائل کتنا زبدس لگ رہا ہے ڈیفرن اور یونیک ہے نا یہ بیگ سٹائل آپ لوگ بتائیئے کمن کر کے اور یہ دامن پہ جو اس کے فلاور سٹائل نیچے وہ سٹائل جس آگے کٹ بنوائے گری کلر کے آب ویسے ہی بنوائے ہیں اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو screenshot لے لیجیے تو اس کے ٹراؤزر کی بات کرتے ہیں یہ اس کا ٹراؤزر کی فل لک اس کے ڈیٹیل بات کرتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو فینسی کپڑوں کے ساتھ لون کورٹن مکس جو کپڑا ہے اس پرینٹ ہوئی ہے اس پٹی لگ رہا ہے جو ساتھ کپڑوں کے ساتھ سائٹ پر ڈیزائنگ کروائی بیچ میں گری کلر شیرٹ کی پٹی لگوائی پٹی لگوائی ہیں اور آس پاس میرے محرون ٹراؤزر کی ہی پائپ لگوائی ہے دیکھیں یہ زرا سی سٹیلنگ سے یہ پرینٹ ٹراؤزر کا لک کتنا خوبصورت نکل کے آیا ہے کتنا یہ پرامننٹ ہو ایک ڈاک گرین کلر کا پول سے تو کیسے لگا آپ لوگ کو یہ ٹراؤزر مجھے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک کر کے ضرور جائیے گا اور یہ ڈریس کا فل لک ہے یہ دیکھیں دونوں ایک دوسرے کو کتنا اچھا کمپلیمنٹ کر رہے ہیں کلر کنٹراس اس کی امرائیڈی کے ساتھ جو سٹائلنگ ہے صرف ہلکی سی دیکھیں سٹائلنگ سے امرائیڈی ڈریس کے جو ہے وہ لک زیادہ انہینس ہوتی ہے اچھا لگتا ہے ڈریس دوسرے سے مختلف لگتا ہے سٹائلنگ لگتے ہیں اور ایس بیل ایس ٹرینڈی بھی لگتے ہیں تو آج کی ویڈیو اگر میری اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرتیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سبسکرائب کر کے نوٹیفیکشن بیل بھی ضرور پریس کیجئے اوکہ مائی یوٹی فیمیلی آنگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ